ہلو فرنڈس ایک بار پھر سے ویلکم ہے آپ سب ہی کا میرے کچن میں آج میں آپ کے ساتھ یو پی بیہر کی فیمس اربی کے پتوں کے پکوڑوں کی ریسپی سیئر کرنے جا رہی ہوں جسے پتوڑ پاترہ اور اکوچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کے سار میں سے کیا بولا جاتا ہے فرنڈس مجھے کمنٹ کر کے بتانا بلکل مت بھولے گا تو یہاں پر بہت ہی ٹیسٹی یہ پکوڑے بن کر تیار ہوتے ہیں پکوڑے تو بہت طرح کے بنایا جاتے ہیں پر اس کے پکوڑے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں تو پکوڑے بنانے کیلئے ہم سب سے پہلے ایک بہت ہی چٹ پٹا سا مسالہ بنا کر تیار کر لیں گے جس کے لئے میں نے یہاں پر لہسن لے لیا ہے ساتھی میں ادرک لے لیا ہے تو یہاں پر ایک لہسن کو میں نے چھل لیا تھا ساتھی میں ایک انچ ادرک کا ٹکڑا لے لیا ہے اب ہم اس میں ہری مرچ ڈال دیں گے مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ ڈال سکتے ہیں پر پکوڑے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے چٹ پٹے ہی اچھے لگتے ہیں اس لئے میں نے یہاں پر مرچ کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کیا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈال دیں گے تو ایک چھوٹا چمچ دھنیا ڈال دیں گے ساتھی میں آدھا چھوٹا چمچ جیرہ ڈال دیں گے اب ہم اس میں دس سے بارہ کالی مرچ ڈال دیں گے اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر آم کا اچھار لے لیا ہے اربی کے پتے کے پکوڑوں کو کھانے کے بعد کبھی کبھی گلے میں خراس ہوتی ہے تو خراس نہ ہو اس لئے میں نے یہاں پر آم کا اچھار کا استعمال کیا ہے اس سے مسالہ بھی بہت ہی زیادہ چٹ پٹا بن کر تیار ہوتا ہے جسے پکوڑے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں آپ چاہے تو اس کے جگہ پر آمچور پاورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم ان مسالہ کو ایک گرینڈنگ زیادہ میں ڈال دیں گے اور اس کا پیسٹ بنا کر تیار کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اب ایک بول میں میں نے یہاں پر ایک کٹوری بیسن لے لیا ہے آپ کو جتنا پکوڑا بنانا ہو اس کے اکورڈنگ بیسن لے لیجے گا فرنس اب ہم نے جو مسالہ بنا کر رکھا ہوا ہے اسے اس میں ڈال دیں گے تو یہ جو مسالہ ہم نے بنایا ہے فرنس بہت ہی چٹ پٹا سا بن کر تیار ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ پکوڑے بنائیں گے تو آپ کے پکوڑے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بہت ہی زیادہ چٹ پٹے بن کر تیار ہوں گے اب ہم اس میں آدھا چھوٹا چمچ ہلدی پوڈر ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں سواد کے انوسار نمک ڈال دیں گے اور ڈال کر ان سبھی چیزوں کے ایک بار ملا لیں گے تو فرنس ابھی ہم پانی نہیں ڈالیں گے ایک بار ایسے ہی بینا پانی ڈالے ہوئے ملا لیں گے اس کے بعد جرورت ہوگا تب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر پھر سے اسے ملا لیں گے یہ پکوڑے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں ایک بار میرے بتائے گے طریقے سے آپ اربی کے پتے کے پکوڑے بنا کر جرور ٹرائے کریے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار اسی طرح سے ملانے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور ایک بار پھر سے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر پانی ہمیں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ یہ جو ہم بیٹر ہم بنا رہے ہیں اسے ہمیں گاڑھا رکھنا ہے تاکہ جب ہم پتوں کے اوپر اس بیٹر کو لگائے تو بیٹر جو فیلے اچھے سے پتوں کے اوپر چپک جائے اس لئے اس بیٹر کو ہمیں گاڑھا رکھنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے سبھی چیزوں کو ملا لیا ہے اور اس طرح سے گاڑھا پتر بنا کر تیار کر لیا ہے اب میں نے یہاں پر عربی کے پتے لے لیا ہے جسے میں نے اچھے سے دھو کر ساف کر لیا ہے اور ساتھی میں اس کے ڈنٹھل کو بھی کٹ لیا ہے تو پکوڑے بنانے کے لئے ہم پتوں کا ایک رول بنا کر تیار کر لیں گے تو اس کے لئے جو پتہ سب سے بڑا ہوگا اس پتے کا استعمال ہم سب سے پہلے کریں گے تو اس پتے کو ہم سب سے نیچے رکھ دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پتہ سب سے بڑا ہے اسے میں نے لے لیا ہے اور اب ہم اسے اس طرح سے اُلٹ کر رکھیں گے مطلب پتے کا جو چکنا والا بھاگ ہے اسے ہم نیچے رکھیں گے اور جو ڈنٹھل والا بھاگ ہوتا ہے اسے ہم اوپر سائیڈ رکھیں گے اور جو بیسن والا بیٹر ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے اسے ہم اس کے اوپر اچھے سے لگا دیں گے تو سبھی طرف اچھے سے اسے لگا دیں گے فرنس تاکہ ہمارے پکوڑے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہو فرنس اسی طرح کے بہت ہی سمپل اور آسان سے ریسپیز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی ہوں تو چینل پر ایک بڑھ چیک آؤٹ جرور کریے گا آپ کو میری ریسپیز جرور پسند آئیں گی اور ساتھی میں اگر آپ کو میری ریسپیز بسند آتی ہیں تو اپنے فرنس کے ساتھ سیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس ایک پتے کے اوپر میں نے بیسن اچھے سے لگا دیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر دوسرے پتے کو رکھ دیں گے اور اسی طرح سے ایک ایک پتہ رکھتے جائیں گے اور اس کے اوپر بیسن لگاتے جائیں گے تو فرنس یہ والا پروسس تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اس لئے میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا فاشٹ کر دیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک پتہ میں رکھتے جاری ہوں اور اس کے اوپر اچھے سے بیسن لگاتے جاری ہوں تو یہاں پر ایک رول بنانے میں کم سے کم ساتھ سے آٹھ پتوں کا استعمال ہوتا ہے تو آپ کا رول جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا بن کر تیار ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میں نے پتے کو فیلاتے ہوئے بیسن لگا دیا ہے اب ہم اسے دونوں سائٹ سے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا موڑ لیں گے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں اسے موڑ رہی ہوں اور موڑنے کے بعد ایک بار پھر سے ہم اس کے اوپر بیسن لگا دیں گے اب ہم اسے آگے سے بھی تھوڑا سا موڑ دیں گے اور اس کے اوپر بھی بیسن لگا دیں گے اور ساتھ ہی میں اوپر سے بھی تھوڑا سا موڑ دیں گے اور اس کے اوپر بھی بیسن لگا دیں گے تو یہاں پر سبھی طرف بیسن لگانے کے بعد ہم اسے رول کر لیں گے تو یہاں پر رول کرتے سمیں تھوڑا سا ٹائٹلی اسے رول کریے گا تاکہ یہ کھولے نا ویسے تو یہ کھلتا نہیں ہے لیکن کوشش کریے گا کہ تھوڑا سا ٹائٹلی اسے رول کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ رول ہو گیا ہے اور یہاں پر پتوں کا ایک رول بن کر تیار ہے تو اسی طرح سے ہم باقی کے رول بھی بنا کر تیار کر لیں گے رکھ دیں گے اسے سٹیم کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو پتے کا رول ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے اسے ہم برطن کے اوپر رکھ دیں گے اور اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور ڈھک کر دس سے پندرہ منٹ تک سٹیم کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک کر سوفٹ ہو جائے تو یہاں پر پندرہ منٹ ہو گیا ہے اور ہمارا یہ پتوں والا رول بہت اچھے سے پک کر سوفٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر جو بیسن ہم نے لگایا ہوا ہے پکنے کے بعد یہ تھوڑا سا سکت ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ پکا ہے یا نہیں پکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اور نکال کر تھنڈا کر لیں گے تو یہاں پر میں نے اسے تھوڑی دیر تک چھوڑ دیا تھا اور یہ بہت اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے پیسے سکٹ کر لیں گے تو یہاں پر آپ چاہے تو اسے اسی طرح سے کھا سکتے ہیں بینا فرائی کیے ہوئے بھی اس طرح سے بھی یہ بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے کھانے میں لیکن اسے فرائی کر دینے سے تھوڑا سا یہ کرسپی ہو جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اب ہم اسے فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لئے میں نے یہاں پر کڑھائی میں تیل گرم کر لیا ہے تیل کو یہاں پر میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر گرم کریں گے اور اب ہم اس میں ایک ایک کر کے پکوڑوں کو ڈال دیں گے اور اب ہم اسے میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی یہ اربی کے پتے کے پکوڑے بن کر تیار ہوتے ہیں ایک بار میرے بتائے گے طریقے سے بنا کر جرور ٹرائی کریے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گا ساتھی میں مجھے کمنٹ کر کے بتانا بلکل مت بھولے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ سیئر جرور کریے گا تو یہاں پر ایک سائٹ سے یہ فرائی ہو گیا ہے فرنس تو اب ہم اسے پلٹ لیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹ سے اولٹتے پلٹتے ہوئے سنہرک لر آنے تک میں نے اسے فرائی کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں یہ تو اسی طرح سے ہم باقی کے پکوڑوں کو بھی فرائی کر لیں گے تو یہاں پر بہت ہی ٹیسٹی اربی کے پتے کے پکوڑے بن کر تیار ہے فرنس آپ اسے اپنے پسند کی چٹنی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو آج کے یہ اربی کے پتے کے پکوڑوں کی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا اسی طرح سے نئی نئی ریسپی کے لیے میرے چینل پر بنے رہیے گا ملتی ہو آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کلیر ٹھیک کیر بہ بائی اور ٹھیکس فور وچنگ میری ویڈیو